مجائے وہی ہوں جم لکڈ اراؤنڈ دروم جم نے کمرے میں ارزگر دیکھا you say your hair is gone تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے بال جا چکے ہیں he said اس نے کہا you don't have to look for it تم اتر اتر بال تلاش نہیں کر سکتے said ڈیلا it's sold میں نے بیج دی ہے i tell you sold and gone یہ بگ گئے ہیں یہ جا چکے ہیں too it's the night before christmas boy یہ ایک رات پہلے christmas کی رات ہے be good to me میرے ساتھ اچھا سلوک کرو because i sold it for you میں نے تمہارے لیے بیج ہے may the hairs of my head could be counted میرے سر کے بال تو گھنے جا سکتے ہیں she said but no one could ever count my regard for you لیکن کوئی بھی میری محبت جو تمہارے لیے اسے شمار نہیں کر سکتا shall we eat dinner jim jim کی ہم کھانا کھائیں jim folded arm before him jim نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے 10 seconds let us look in another direction اور 10 seconds کسی اور سمت میں دیکھتے ہیں 8 dollars a week اور a million dollars is a year آپ ہفتے میں 8 ڈالر کماتے ہوں یا لاکھ ڈالر کماتے ہوں how different are they کیا اس سے فرق پڑتا ہے someone may give you an answer آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہے کہ بھئی پیسے تاہمیت کے حامل ہوتے ہیں but it will be wrong اس کا جواب غلط ہوگا the magi brought valuable gifts magi وہ لوگ تھے جو قیمتی توفل آتے تھے but that was not among them یہ ان میں سے نہیں تھے my meaning will be explained to کہتا ہے writer کہتا ہے میری بات کا مطلب آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا from inside his coat اس نے کوٹ کے اندر سے کوٹ کے اندر والی جیب سے him took something tied in paper جو میں نے کوئی چیز باہر نکالی جو پیپر میں بندی ہوئی تھی he threw it up on the table اور اس نے اسے میز پر پھینک دیا i want you to understand me ڈیل اور اس نے پیار سے ڈیلا کو ڈیل کہا ڈیل میں چاہتا ہوں تم مجھے سمجھو he said nothing like a haircut could make a careless for you کوئی بھی چیز بال کٹ میں سمیت مجھے تم سے بے پرواہ نہیں کر سکتی but if you open that جب تم یہ کھولو گی کاغذ you may know that what I felt when I came in تمہیں پتہ لگ جائے گا میں نے کیا محسوس کیا جب یہ آیا white fingers pulled off the paper سفید لرستی انگلین سو اس نے کاغذ کھولا and then cry of a joy پھر خوشی کی چیز and then change to tear اور پھر وہ آنسوں میں تبدیل ہو گئی وہ ہنسی بھی اور پھر اس نے رونا بھی شروع کر دیا for there the coms اس کے سامنے کنگیاں پڑی تھی the coms that ڈیلا had seen in a shop window وہ کنگیاں جو ڈیلا ایک دکان کے کھڑکی میں دیکھ چکی تھی and loved for a long time اور طویل عرصے سے محبت کرتی تھی کہ میرے پاس پیسے آئی جو تو میں خرید دوں گی beautiful coms خوبصورت کنگیاں اس کے خوبصورت بالوں کے لیے مکمل اس کے خوبصورت بالوں کے ساتھ وہ بالکل تکمیل کے مراحل سے گزر رہی تھی she had known they cost too much for her to buy وہ جانتی تھی کہ اس کی قیمت بہت زیادہ وہ خرید نہیں سکتی she had looked at them with the least hope of owning them وہ ان کی طرف دیکھتی تھی بہت کم امید کے ساتھ کے وجہ خرید سکتی ہے اس کی ملکیت ہو سکتی ہے and now there were hearts اب یہ اس کی تھی but her hair was gone but she held them to her heart اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا and at last was able to look up اور آخر کار اس نے اوپر دیکھا and say my hair grows so fast Jim Jim میرے بال جلدی بڑھ جاتے ہیں and then she jumped پھر اس نے چھلانگ باری and cried oh oh اور اس نے خوشی سے جوش سے کہا oh oh Jim had not yet seen his beautiful gift کیونکہ Jim نے ابھی تک اپنا خوبصورت تو فضہ دیکھا نہیں تھا she held it out to him in our open head اس نے اپنے کھلے ہاتھ سے اس کے سامنے اس کو توفہ پیش کیا the gold seemed to shine softly as if with their own warm and loving spirit اور سونے کی چین اتنی چمک رہی تھی جیسے اس کی محبت اور اس کی گرم جوشی بھی اس چین کے اندر واضح ہو isn't it perfect Jim Jim کیا یہ مکمل نہیں ہے I hunted all over the town to find it میں نے پورے شہر کا چکر لگایا اس کو تلاش کرنے کے لیے you will have to look at your watch hundred times a day now اب تم دن میں سو مرتبہ اپنے گھڑی کو دیکھ سکتے ہو give me your watch اپنی گھڑی دھو مجھے I want to see how they look together میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ دونوں مل کر کیسے لگتے ہیں Jim sat down and smiled Jim بیٹھ گیا اور مسکر آیا ڈیلا سیڈی let's put our christmas gifts away keep them a while آؤ اس طرح کرتے ہیں christmas کی تفعی پیچھے رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی تیر بیٹھ جاتے ہیں they are too nice to use now یہ تفعی بہت زیادہ ہیں ہمی سے استعمال نہیں کر سکتے I sold the watch to get the money to buy the coms میں نے اپنی گھڑی بیش دی ہے تمہارے لیے کنگیاں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے and now I think we should have our dinner اب میرا خیال ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں دہ میں جائے as you know were wise men میں جائے جیسے کہ آپ کو پتہ اکل مند لوگ تھے wonderfully wise men بہت حیرت انگیز تو اکل مند لوگ who brought gifts to the new born Christ child because Isa علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے لئے توفے لاتے تھے they were the first to give Christmas gifts اور انہوں نے ہی روایت شروع کی کرسپ میں توفے دینے کی being wise اکل مندونے کی پیسے their gifts were doubtlessly wise ones ان کے توفے بھی بہت زیادہ اکل مندانہ ہوا کرتے تھے and here I have told you the story of two children کہتا ہے یہاں میں نے آپ کو دو بچوں کی کہانی سنائی who were not wise اکل مند تو نہیں تھے وہ he sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other ہر ایک نے اپنی سب سے مہنگی چیز دوسرے کے توفے کے لئے بیش دی but let me speak the last word to the wise of these days آج کل کے دانشوروں کے لئے کہتا ہے میں کچھ لفظ بولنا چاہتا ہوں آخری لفظ all who gave gift وہ تمام لوگ جو توفے دیتے ہیں these two were the wisest یہ دونوں بچے جو اکل مند تو نہیں تھے لیکن سب سے اکل مند یہی تھے all who give and receive gift وہ لوگ جو ایک دوسرے کو توفے دیتے ہیں یا لیتے ہیں such as they are the most wise وہ سب سے اکل مند ہوتے ہیں everywhere they are the wisest جہاں کہ دنیا میں وہ رہتے ہو اور لوگ ایک دوسرے کو توفے دیتے ہو وہ اکل مند لوگ ہوتے ہیں they are the مجائے اور ان کو مجائے کہا جا سکتا ہے جو اس اکل یہ توفلے تتے ہیں moral we have got from the stories we should exchange gift بے شک قیمتی ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں توفیق دوسرے کو دینے چاہیے ہیں ایک سرسائز ہے ہماری is mature is the correct answer یہ اگر آپ نے story احتیاط سے پڑھی ہے سنی ہے تو آپ کو اس کے answers مل جائیں گے پہلا میں آپ کے لئے solve کر دوں جیمز ڈلنگم یونگز had two valuable things دو خوبصورت چیزیں ان کے پاس اہم چیزیں کونسی house and car necklace and clock tv ویزیار جیمز gold watch and ڈیلا ساہی ہے تو آپ صاف واضح ہے کہ جیم کی سونے کی گھڑی اور ڈیلا کے بال یہ آپ نے کرنا ہے یہ exercise ہے home task کے لئے آپ کی اس کے بعد true and false ہے the gold watch belong to جیمز father بلکل صحیح ہے true اس طرح آپ نے آگے کرنا ہے آگے answer the question ہے three to five line سے زیادہ آپ نے exceed نہیں کرنا یہ answer question بھی آپ نے لکھ کر دکھانے ہے یہ home task ہے پھر یہ long question ہے fifty to hundred words کا یہ صرف english medium جو opt کرتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے تو یہ آپ skip کرتے ہیں بے شک columns آپ میں آپس میں ملانے ہے اور یہ آپ نے ایک story پڑھی ہے یہ بہت آسان ہے punctuation capital i ہمیشہ i capital ہوتا ہے اور آئے کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا اور آخر میں full stop نام کا پہلے لفظ بڑھا proper noun کے پہلے لفظ بڑھا تو یہ exercise جو دیوی ہے یہ text میں سے ہے جس کو آپ text میں سے solve کر سکتے ہیں thank you very much اس کی یہ آپ کا homework ہے یہ آپ نے send کرنا ہے we'll see you in the next lecture with a new short story thank you very much and allahfiz good luck